کلمہ چوہ کے قریب الائٹ بینک میں لگی آگ بھجا دی گئی فائر برگیڈ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ سے بینک کا ریکارڈ فرنیچر اور دیگر سامان جل گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث چھٹی منزل پر لگی چھٹی ہونے کے باعث کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ریسکیو حکام ٹیونہ پھٹک مکہ کالونی میں تہرے قتل کی لرزا خیز واردات نامعلوم آفراد نے گھر میں گھس کر ماں بیٹی اور نواسے کو قتل کر دیا پولس نے شک کی بنیاد پر داماد عمران کو حراست ملے لیا اس پی انویسٹیگیشن مارل ٹاؤن انوش مسود کا کرائم سین کا معاینہ کہتی ہے معاملے کی تحقیقات کے بعد جلد حقائق سامنے لائیں گے سہیوال خلیل اور اس کی فیملی بے گناس زیشان دہشدگرد کرا کرائم سین شواہد خاتم کرنے میں افسران ملاوث نکلے ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آصف کمال کے خلاف کارروائی کا اندیا موٹر سائیکل سواروں کے فارنگ کے کوئی شواہد نہ ملے زیشان کی گاڑی اصل میں دہشدگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی زیشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو بھی علم تھا جی آئی ٹی کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ پر منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز کی ائرپورٹ پر کارروائی ساڑھے سات کلو ہرون برامت کر لی ہرون کتر ائرویز کی پرواز چھے دو ایک سے دوہا سمگل کی جا رہی تھی بیٹ شیٹس کے اندر چھپائی گئی تھی لاہور ہائی کٹبار ایسوسییشن کا انتخابی دنگل آسمہ جہانگیر گروپ نے میدان وار لیا حفیظ رحمان چہہگری تین ہزار آٹھ سو اکہتر ووٹ لے کر صدر منتخب کبیر احمد چودری تائیس سو ووٹ لے کر نائد صدر کی سیٹ پر کامیاب فیاس احمد رانجہ پانچ ہزار نو سو چھالیس ووٹ لے کر سیکٹری کی سیٹ پر کامیاب فیننس سیکٹری کی سیٹ پر انصر جمیل گجر پانچ ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر جیت کئے بار نے اپنا فیصلہ سنا دیا پرفیشنل لوگوں کو جتوا دیا انتخابی مہم میں میرٹ کے بعد کی کسی پر کیچر نہیں اچھا لگیا دوستوں نے میرا الیکشن لڑا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں نو منتخب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن حفیظ رحمان چہہدری کی لاہور نیوز پر گفتگو اور تین روز کے وقفے کے بعد بادل پھر برسنے کو تایا کل سے بارش کے دو روزہ نئے سپل کی پیشگوئی درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ رکار